نظر پیر جن بڑا نورے نظر پیر جن بڑا نارے تکبیر آپ کے بلا حضرت صاحب کے حکم کے مطابق بغیر کسی تمہید کے میرے پاس یہ ایک ربائی ہے اسی کے ساتھ جن کا بجایا فاطمہ کے لال نے جبر کو نیچا دکھایا فاطمہ کے لال نے جبر کو نیچا دکھایا فاطمہ کے لال نے حرمت دین پیغمبر کے تحفظ کے لیے حرمت دین پیغمبر کے تحفظ کے لیے اپنا تن من دھن لٹایا فاطمہ کے لال نے اپنا تن من دھن لٹایا فاطمہ کے لال نے پیش کر سکتا نہیں جس کی کوئی مثال کام وہ کر کے دکھایا فاطمہ کے لال نے کام وہ کر کے دکھایا اور فاطمہ کے لال وہ کام دکھا رہے ہیں کام وہ کر کے دکھایا فاطمہ کے لال نے پڑھنے کو تو یوں تب ہی قرآن پڑھتے ہیں مگر نوکے کی نیز پر نوکے کی نیزے کی نوک پر نوکے کی نوک پر قرآن پڑھ کے سنایا فاطمہ کے لال نے نوکے کی نیزے کی نوک پر پڑھ کے قرآن سنایا فاطمہ کے لال نے اب بلا تمہید اصل یہ ہے کہ ایسے شہنشاہوں کے سامنے اور شاہ سواروں اور شہنشاہ کتابت کے سامنے کھوں یہ اور الحمدللہ ان کی نگاہ کرم ہے پھئی کمی نہیں بس ان کی موجودگی میں جناب یہ اور شہنشاہ اس کی موجودگی میں جائے اور شہنشاہ موسیقی 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 کان اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرکان الحمید سبحان اللہ ان الذین آمنوا وامنوا الصالحان سبحان اللہ سیجعلو لهم الرحمن الردان سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین سبحان اللہ ونہن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ ان اللہ وملائکہ تروی صلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ والسلام علیکہ یا رشول اللہ ایوہ الذین آمنوا صلو علیکہ یا رحمت اللہ ایوہ الذین آمنوا صلو علیکہ یا رحمت اللہ ایوہ الذین آمنوا صلو علیکہ یا رحمت اللہ جب تو باب کرم اثر سے خالی جاؤں کیوں باب کرم اثر سے خالی جاؤں جب تو نہیں موڑتا کسی کو خالی پھر میں کیوں تیرے گھر سے خالی جاؤں جب تو نہیں پھیرتا کسی کو خالی پھر میں کیوں تیرے گھر سے خالی جاؤں اگر مانگنا ہو تو سیکھو عدب کچھ فقیروں کی جھولی میں رکھا ہے سب کچھ فیض ملتا نہیں حق سے کبھی نسبت کے بغیر اور بات منتی نہیں مرشد سے عقیدت کے بغیر کوئی کتنا ہی کرے فیض اثر کا دعویٰ اصل میں کچھ بھی نہیں شایف کی صحبت کے بغیر میرے رنگ ریز میں صدقے تیرے جاؤں مجھ پر رنگ کوئی نہ چڑھا ایک تیری رنگت کے بغیر کیونکہ رنگتیں کتنی چڑھیں رنگ تمہارا لے کر کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر انتہائی واجب الہترام حضرات علماء کرام معزز و مقرم سامین اکرام میں اپنی گفتگو خردو میں ہی کروں گا اس لیے کہ یہ ریکارڈنگ جب باہر چلتی ہے تو دوسرے لوگوں کو ہماری زبان سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آسانی سے میرے ساتھ ساتھ چلیں تو بات سمجھ میں آ جائے جی خوش ہو رہا ہے آپ کا یہ اجتماع دیکھ کر بڑے بڑے اچھے اور محبت کرنے والے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں یقین جانئے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں آپ سب حضرات کو ایک بات باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ اس لحاظ سے ابھی تک تو خوش نصیب ہیں کہ جو سرسلہ میرے جد امجد قدوت السالقین سراج الواسلین سلطان الاولیاء حضرت پیر سید جند وردہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے شروع کیا تھا اس فقیر تک بحمد اللہ اسی طرح چل رہا ہے اور مجھے پچھلے دنوں برطانیہ جانے کا اتفاق ہوا تو یقین جانئے جہاں میں بات کر کے ختم کرتا تھا تو کوئی مولانا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے وہ کہتے تھے یہ بندہ خالی نہیں اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت موجود میری نسبت سے مجھے سب جان جاتے ہیں میں وہ کھوئی ہوئی مندل ہوں کے جس کا پتا تم ہو میری نسبت سے مجھے سب جان جاتے ہیں میں وہ کھوئی ہوئی مندل ہوں کے جس کا پتا تم ہو مجھے بڑا ناز ہوتا تھا فخر ہوتا تھا کہ میری نسبت ایک اتنے بڑے آدمی سے ہے کہ جب وہ توجہ فرماتے ہیں تو مجھے سے بیکار کو بھی کارامت فرماتے ہیں اگر کسی ملہ کو کچھ غلط فاہمی ہو تو اس کی وہ غلط فاہمی محض سنی سنائی یا پڑی پڑھائی تو ہو سکتی ہے ارے ہم کیسے انکار کریں ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب یہ نگاہ کرتے ہیں تو کائنات کی دنیا بدلتا ہے محال اللہ محال اللہ محال اللہ فقط نگاہ سے رنگی ہے بند میں جانا ہے محال اللہ انتباہ سے ملتی ہے دنیا نظر کی راہ سے ملتی ہے ارے تدریس یہاں کی نہیں موتاج حروف تعلیم یہاں نگاہ سے ملتی ہے محال اللہ میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ جس پہ نگاہ کرم ہوتی ہے اس کا علم مفید علم ہوتا ہے ورنہ ناکس علم ہوتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم علم علمانے علم 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 لسانے وعلم فالجنانے علم کی دو قسمیں ہیں ایک زبان پر جاری علم ہے ایک دل کے اندر جاری علم ہے جو دل والا علم ہے مصطفیٰ برماتی ہے یہ نا پہنے جلو سے حسن تیری جلوہ گا ہے دل سے نکلے گا سیما اکمر آبادی کہتا ہے تو توجہ رکھ جب سب سو جائیں اور اللہ کا دروازہ کھلا ہو تو تو اللہ سے رجوع کر لیکن کیسے کر کہ تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے میں وہ جلو سے حسن تیری جلوہ گا ہے دل سے نکلے گا اور میں دل کو یوں پیش نظر سیما برکتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نکلے گا یہ وہ نافع علم ہے جس کی تلاش میں لوگ دربدر تلاش میں رہے امام ابو حنیفہ بحلول دانا کے قدموں میں بیٹھا ہے کہ مجھے بتا جو دن کی دنیا آباد ہوتی ہے تو کس طرح آباد ہے امام آمن بن حنبل بشر حافی کی باردہ میں وہ جو ننگے پاؤں پھرنے والا آدمی ہے اس کے پاس جاتا ہے کسی نے کہا حضرت آپ سے لوگ شریعت کا علم سیکھنے آتے ہیں آپ اس سے کیا سیکھنے جاتے ہیں آج کل ہوتے امام صاحب تو کہتے ہیں جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ شاہبِ اثرار نظر آتے ہیں یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ شاہبِ اثرار نظر آتے ہیں اور میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں آپ کھولوں کے فریدار نظر آتے ہیں کون گواہی میری دے گا ساغر سب تمہارے ہی طرف دار نظر آتے ہیں یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں امام صاحب آپ ان سے کیا سیکھنے جاتے ہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں ساری کائنات مجھ سے شریعت کا علم سیکھنے آتی ہیں ارے میں اس کے پاس شریعت والے کا حال پوچھنے جائیں اور ہم یوں تو نہیں چلے آتے ہیں ہم یوں نہیں آتے ارے آنے میں بھی کوئی مقصد ہوتا ہے قرآن کہتا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان حاصل گیا اور نیک عامال کرتے رہے اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے رحمت فرمانے والا ہے لوگوں کے دنوں میں ان کی محبت ڈال دے گا عرش مجید تبانگا ملیا حسنیہ شاہ اللہور تشاہ انعیت کنڈیاں پائیں لکھ چھپکت دا گو حسنیہ اللہ تعالیٰ جو رحمت فرمانے والا ہے حسنیہ اللہ تعالیٰ جو رحمت فرمانے والا ہے حسنیہ اللہ تعالیٰ جو رحمت فرمانے والا ہے یہ چار آنے کا مولوی یہاں آکے کہتا ہے تو مولیاء کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں ہم کہاں جاتے ہیں بلانے والا بلا کے ان کی بارگاہ میں پہ ہمارے پاس تو کبھی کرایا نہیں ہوتا کبھی جانے کے لیے وقت نہیں ہوتا کبھی سامان نہیں ہوتا سو ہی نے بہانے کرتے ہیں لیکن جس کے ہاتھ میں دور ہے وہ پکڑ کے کہتا ہے جس بٹا شاہ کا عرصہ حاضری تھا یہ میں قرآن پڑھ رہا ہے یہ جو ایمان لائے اور آمال سالح کرتے رہے سیاجالو یہ جسین آئی ہے ان قریب دال دے گا وہ رحمان جبار نہیں کبھار نہیں کیونکہ رحمت کی بات ہے تو رحمت والا ہی کرے گا سیاجالو لحم الجبار لحم القہار لیکن یہ کوئی کہر کی بات ہے یہ کوئی جبر کی بات ہے اولیاء سے پیار کرنا تو رحمت کی بات ہے اولیاء سے پیار کرنا رحمت کی بات ہے ارے قرآن کا اسلوب دیکھیں جہاں رحمت کی بات ہے اللہ فرماتا ہے رحمان ان کے دلوں میں اٹھائیں بخاری بخاری شریف بیسے تو وغل میں لیے کھتے ہو کہ امور دنیا کا مصطفیٰ کو پتا نہیں تھا اس وقت تمہیں بخاری یاد آتی ہے بخاری میں یہ نظر نہیں آتا جب اللہ کسی مندے سے پیار کرتا ہے تو جبریل کو بنا کے کہتا ہے مفتی صاحب تشریف فرمائے ہماری بدقسمت یہ وقت نہیں ہوتا ورنہ ان کو ٹائم دیتے بہت ہی اچھے بہت کابل ترین شخص ہیں اور تدریس میں بڑے ماہر ہیں اور ویسے بھی درویش ہیں اور عاشق مداج آدمی ہے اس کی نظر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں عرضے کر رہا ہوں کہ ہم ان لوگوں کی بارگاہ میں کیوں آتے ہیں یہ محبت کی بات ہے لیکن اللہ رب العزت کا محبوب فرماتا ہے جب اللہ کو محبت ہوتی ہے کسی سے تو قبریل کو بلا کے کہتا ہے مجھے فرمہ سے محبت اللہ اللہ حسنی صاحب اس لیے کہ محبت میں کوئی رازدان تو ہونا چاہیے جس سے بیٹھ کے محبوب کی باتیں کی جائیں جس سے بیٹھ کے پیار کے کسے سنائے جائیں میرا یار اس طرح ہے میرا محبوب اس طرح ہے رازدان اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب محبوب ناموجود ہو اس وقت بھی خلوت میں بیٹھ کے اسی کا ذکر کیا ہے بات سمجھا رہی ہے یا نہیں ناصر کاظمی نے کہا تھا دل ٹپکنے لگا ہے آنکھوں سے اب کسے رازدان کرے کوئی دل ٹپکنے لگا ہے کیوں نکل لائے ہو اشکو محفل اغیار میں اپنے کھر کی بات اب غیروں کے گھر ہونے لے ہر رازے وفا کو فاش سرعام کر دیا اشکوں کہو برا ہمیں بدنام کر دیا لیکن بلا تشبیح و بلا مثال اللہ اس لیے جبریل کو بلاتا ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو ملا سمجھتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں کرتا لیکن اللہ فرماتا ہے جب میں چاہتا ہوں تو اپنی کسی مقبول کے ذمہ لگا دیتا اس لیے کام کو جنان خدا بھی کر سکتا تھا جن کے خدا بھی بجا سکتا تھا اس کے لیکن جبریل کو کہتا ہے جبریل تو بھی اس سے محبت کر اور آسمان والوں کو کہہ دے کہ سب اس سے محبت کریں ماروی جی ہم کبر پرست نہیں ہمارے بس میں ہوتا تو کہیں گھر بیٹھ کے آرام کرتے یہاں چار چار گھنٹے کی محفلیں اٹینڈ نہ کرتے یہاں بیٹھ کے تھکتے نہاں پر کیا کریں جب دل چاہتا ہے آرام کریں تو وہ جو دل بنانے والا ہے وہ کہتا ہے میری یار کی بارگاہ بات سمجھا رہی ہے یا نہیں ہم تو چاہتے ہیں نہ جائیں وہ جو پکڑ کے بیٹھا ہے وہ جو چاہتا ہے کہ ادھر آئیں وہ کہتا ہے آرام سے بیٹھنا کسی کام کا نہیں فلا جگہ ارش ہو رہا ہے آؤ اس وقت میں تم بھی آ جاؤ تا کہ تم بھی خوش وقت ہو کس بار گاہ لیکن جن پہ مہرے لگ گئی ہیں ان کو رستہ ہے کہ ہدایت کا دکھاتا ہی نہیں ان کو نہ اولیاء کے پاس بیٹھتا ہے نہ مصطفیٰ کے پاس بھی ان کو کہتا ہے بس بیٹھے رہو بستر اٹھا کے پھرتے رہو دربدر تیرے آستان سے جدا ہوا تو سکون دل مجھے نہ ملا میری زندگی کے نصیب میں جو رہی تو دربدری لگتا ہے وہ تیری وہ تیری گلی کی قیامت ہے کہ لہت سے مردے نکل پڑے تو چشتی صاحب جو پھول رہے تھے یہ جو مصرے ہوتے ہیں یہ ماتروں پر پورے ہوتے ہیں یہ وقفہ ہوتا ہے تبلے کے ماتریں ہوتے ہیں تو یہ ماتریں شاید مطرے ہوتے ہیں تو یہ ماتر بڑی بری چیز ہے یہ قابو میں نہیں آتے ہیں لہذا یہ لئے بسا اوقات یہ پسل جاتے ہیں نکل جاتے ہیں سمجھ آ رہی ہے یہ میں کہاں مصرہ پڑھ رہا ہوں تو یہ بعض اوقات شیر جو ہیں وہ قابو میں نہیں آتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں کیونکہ اس میں جو وقفہ ہے جو سم ہے اس کو بحال رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ تری گلی کی کیا بات ہے یہ تری گلی کی قیامتیں کے لحد سے مردے نکل پڑے یہ تری گلی کی قیامتیں کے لحد سے مردے نکل پڑے وہ میری جمین نیاز تھی کہ جہاں دھری تھی تری گلی یہ تری گلی کی قیامتیں کے لحد سے مردے نکل پڑے یہ تری گلی کی قیامتیں کے لحد سے مردے نکل پڑے وہ میری جمین نیاز تھی کہ جہاں دھری تھی تری ہم ادھر ادھر نہیں ہوئے ہم وہی پڑے رہے مردے نکل پڑے مگر عاشق میں جہاں سب رکھا تھا قیامت تک سر اٹھایا ہے اے جبیل زمین والوں میں جا کے اعلان کر دے فلا شخص کو میں نے منتحب کر لیا ہے اے زمین والوں تم بھی اس سے محبت کرو اب زندہ ہے تو اس سے محبت کرو دنیا سے چلا جائے تو اس سے محبت کرو یہ یہ قبر پرست ہیں یہ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں تم جا کے بیت اللہ کے پتھروں کو اگر جونگتے رہو تو کچھ نہ ہو ملتظم کے ساتھ لپٹ لپٹ کے روتے رہو تو کچھ نہ ہو اے بیت اللہ بیت اللہ ہے خدا تو نہیں ہے پتھر ہیں خدا نہیں ہے لیکن سنو حجر اسود کو چومنے والوں نے کیا کہا سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں اے پتھر میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے پر چومتا اس لیے ہوں میرا یار تجھے چومتا سمیت اللہ سمیت اللہ بات نہیں سمجھی ہم نے فاروق کو پتا نہیں تھے یا بنیستل کے آیا ہوا پتھر ہے اللہ ی اللہ یہ بڑا قیمتی پتھر ہے یہ کہنا کہ تجھے کبھی بھی نہ چونتا پر چوننے کا سبب بہشت نہیں چوننے کا سبب کوئی اور بات بھی نہیں مجھے تو ایک ہی سبب یاد رکھتا ہے میری وحدت نظر تھی جو فریب میں نہ آئی وہ ہزار بار آئے نہیں پہرہن بدل گا یوں تو اس برزم میں تھی ہزار ہتیں پھر پھر کہ جب گئی تو اسی پر نہیں حسن پر اپنے ہر ایک مہبارہ گر میں نافت جب سے وہ کرشید روح نکلا تو مطلع صافت کیا باتا میں کسی اور کو کچھ نہیں جانتا نہ بہشت کو جانتا ہوں نہ اس کے اندر پڑے ہوئے اس عہدِ انست کو جانتا ہوں نہ یہ جانتا ہوں کہ اس نے قیامت کے میدان میں گواہی دینی ہے نہ یہ جانتا ہوں کہ یہ لوگوں کے اسیان و بناہ نچوڑ رہا ہے میں صرف یہ جانتا ہوں میرے یار کے لفظ بات ہے یا نہیں ان کو بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ کہتے ہیں پتھر نفع نہیں دیتے نہیں دیتے تو چومتے کیوں جو پتھر جس کے متعلق عمر فاروق نے کہا تھا اسی کو چومتے ہو اس کو تو چھوڑ دو کبھتا مگر چومتے ہو اس لئے کہ پاس ہی سیدنا علی کرم اللہ و جل کریم کھڑے ہیں کہتے ہیں یا امیر المومنین بَلْهُ وَيَنْفَعُ وَيَدُرُّو یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے جو اس کو چومتا ہے قیامت کے میدان میں گواہی دے گا کہے گا اس نے محبت سے چوما تھا اس نے پیار سے چوما تھا ارے پتھر کو پتا ہے خلوص والے کون سے ہیں تو جو انسان ہیں ان کو بیسے پتا نہیں میرے ساتھ کون ہے اللہ 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 دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا ہے محی کعبہ سرکایا جبی میں نے جہاں رہا خلوص دل سے جو سجدہ ہو اس سجدے کا کیا کہنا ہے محی کعبہ سرکایا جبی میں نے جہاں خلوص والے ہم قبر پرست نہیں ہم ان پتھروں پہ اس لیے آگے نیازمندی کا اظہار کرتے ہیں یہ پتھر خود کچھ نہیں ان کو نسبت کسی آلہ پہ خلوص والے ان کو نسبت کسی پتھر خود کچھ نہیں اپنی حیثیت میں کوئی کچھ نہیں ارے اس کو جس کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے وہ اسی نسبت مولندہ نسبت بدل جاتی ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے نسبت بدل جاتی ہے تو حالت بدل جاتی ہے ایک ایٹ اگر ٹائلٹ میں لگا دو لیٹرین میں لگا دو تو اس کی کوئی حضبت نہیں اسی پتھے کی بنی ہوئی دوسری ایٹ مسجد میں لگا دو تو لوگ جوتے ہو اب اس کی حضیت کو کوئی نہیں جانتا اس کی نسبت کو لوگ پہچانتے ہیں ایک ایٹ کی حضیت کو کوئی نہیں جانتا اس کی نسبت کو پہچان رہے ہیں اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعدیم کرتا ہے اس کو میں قروب کا تقواتہ کروں اللہ تعالی نے ساری کائنات بنائی ہے اللہ ہر جگہ ہے یا نہیں باواز بلند ہو بس میں ختم کروں جب تک آپ زندہ رہیں گے میں بولتا رہوں گا اس کے بعد میں چھوڑا اصل میں آپ کیا جانے نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے یہاں جو ہمارے قریب رہتے ہیں نا وہ ہمیں بہت ستاتے ہیں اس لیے مجھے وہ بات کرتا کیونکہ اس وقت اس خانگاہ کی اولاد میں سے کوئی اور نہیں جو تحفظ کرے وہ یہ فقیر ہی بیٹھا ہے جو تحفظ کر رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوں لیکن تیرے عالمہ فاظلہ مفتی عویج ایک مسکرہ بھندڑہ میں بھی سہی تیرے شیرہ دے گل سنگل میں ہے تیرے کتے روزڈ کا میں بھی سہی اور وہ سرکردان ہے پوچھیں یہ سارے حضرات بیٹھے ہیں وہ سرکردان ہے اس بات سے کہ ہر کل ہر چیلم پہ جو کچھ ہمیں سننے کو ملتا ہے پھر بھی بولتے ہیں کیونکہ ان کا کام بولنا ہے میں اور کچھ نہیں کہتا ان کا کام بولنا ہے وہ بولتے رہے ہمیں پتہ ہے جو عظیم ہوتے ہیں ان کی عظمتوں میں کبھی کوئی فرق نہیں آتا اڑائے دھول بوری چاند پر کب دھول پڑتا ہے چاند کو تھوکنے والے کے اپنے موں پہ سب کچھ آتا ہے چاند کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آتا جن کو اللہ نے محبوب بنا لیا نہ یہاں ان کی عظمت میں فرق آسکتا ہے ہم تو وہ رکھوالے ہیں جو دروازے پر بیٹھ رہے ہیں ہم تو وہ رکھوالے ہیں جو دروازے پر بیٹھ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ ان کی عظمت میں اضافہ ہوگی ہم اٹی دیوٹی دے رہے ہیں اس لیے کہ جو کتہ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے دروازے پر بیٹھ کے راکھی کا مالک کی مال میں اضافہ کرنا اس کا کام نہیں ہے مالک کی شان میں اضافہ کرنا اس کا کام نہیں اس کا کام ہے دروازے پر بیٹھ رہے ہیں کیونکہ جناتنا مچ عشق نہ رچیا تے کتے اس تھی چندے اوہ در مالک دے راکھی کر دے تے سابر بکھے ننگے اوہ در مالک دے راکھی کر دے اوہ در مالک دے راکھی کر دے تے سابر بکھے ننگے اوہ در مالک دے راکھی کر دے راکھے ننگے موسیقی 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 اللہ نے سب کائلات بنائی اور یہ تخصیص کیوں فرمائی یہ شائر اللہ کی تخصیص کیوں فرمائی یا اللہ یہ درخت تیری نشانی نہیں یہ پہاڑ تیری نشانی نہیں یہ شمس و کمر کا نظام تیری نشانی نہیں یہ عرض و سماوات کا نظام تیری نشانی نہیں کہا نہیں ہے تو میری مخلوق اور جن کو میں نسبت سے شائر اللہ کہتا ہوں وہ کوئی اور سکتا ہے شاہد تکبیر شاہد 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 یہ شاہد تخصیص تو نشانی کیا شاہد 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 روز اول سے ہے میری زندگانی آپ کی ہے تو میرے پاس لیکن ہے نشانی روز اول سے ہے میری زندگانی آپ کی ہے تو میرے پاس لیکن ہے نشانی نشانی تو ہوتی ہے کہ خدا آپ کے بیٹھتا کسی جبا خدا بیٹھ کے کوئی تبلیغ فرماتا سمجھانے کے لئے بات کہہ رہا ہوں لیکن یوں نہیں ہوا یا اللہ پھر نشانیوں کی ذرا وضاحت فرما دے فرما ان الصفاء فالمروطہ یہ آجی صاحب آپ ہو کے آئے ہیں حافظ صاحب کی اللہ صفاء پہاڑی ہے مروع پہاڑی ہے قرآن زمانے میں دونوں پہ بک ہو تو کفار مشتقین وہاں آکے منتیں دیتے تھے لیکن ایک وقت ایسا آگیا اللہ کی ایک مقبول بدلی اللہ کی ایک ولیہ اپنے بیٹے کے لئے پانی تلاش کرتے ہوئے کبھی صفاء پہ چڑھتی تھی کبھی مروع پہ چڑھتی تھی کبھی صفاء پہ آتی کبھی مروع پہ آتی اللہ کو یہ عدا پسند آگئی فرمایا حاجرہ جہاں تو دوڑی ہے جب تک یہاں کوئی نہ دوڑے اس کا حج نہیں ہو سکتا مرحبال ٹکبیل ٹایرسالے اب حضرت سے پوچھیں کہ وہاں میلین افراد ہیں وہ سب زرانگ کے نشانات موجود ہیں پہلے آرام آرام سے آؤ جب وہاں آؤ تو دوڑ لگا دوڑا دوڑا بجا کیا ہے وہ جگہ وہ جگہ جو تھی وہ نشیبی جگہ تھی اور ہلتی اسماعیل بلندی پہ تھی وہاں سے نظر نہیں آتے تھے تو وہ ایک مادری جو شفقت تھی تو مائی صاحبہ دوڑ کر جلدی جلدی وہ نشیبی علاقہ تہہ کرتی تاکہ بلندی پہ جاؤں تو اپنے نورہ نظر تھی اب ان دالروں اور کونوں پہ بکنے والے علماء سے پوچھو کہ تم بتاؤ کہ بچے کو دیکھنے کے لیے دوڑنا بھی کبھی عبادت رہی ہے اور وہ بچہ جس کو تم غیر اللہ اور من دون اللہ کہتے ہو اس کو دیکھنے کے لیے بھی کوئی کام عبادت ہوا ارے نہیں ہوا پر ان کو پتہ نہیں جب اللہ چاہتا ہے تو اپنے کسی مقبول کی آدھا کو عبادت خدا کیا اب دوڑوں نجیب دوڑیں نقیب دوڑیں مجدد دوڑیں علماء دوڑیں مشایخ دوڑیں انبیاء دوڑیں سید الانبیاء دوڑیں دوڑیں گے سب دوڑیں گے جو دوڑنا نہیں کرنسا وہ بھی دوڑیں گے لیکن صفحہ پہ مائی صاحبہ کے قدم لگے گے مروہ پہ قدم لگے گے یہ میرے پاؤں جہاں ہیں یہ ایک جد ہے میں پورا تو پر ہوں زمین پہ کیا ہے کاؤں ہے ایک جد لگا ایک جد لگا تو اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیاں ہیں اب ہدایہ اٹھا کے دیکھیں ہدایہ والا کہتا ہے جو کل کا حکم ہے وہی جد کا حکم ہے اب جہاں جد لگے وہ تو اللہ کی نشانی اور جہاں پورا ولی سوڑا ہوا وہ اتھا کے دیکھیں ارے تم تو جز کے ایسے پیچھے پڑ گئے ہو کہ جز جز کرتے کرتے جز کو مانتے ہو کل کے منکر ہو گئے جہاں کل پڑا ہے اس کی تعدیم سے بھی تک اسی لئے تو تمہارا مولوی بھی بھول کے وہاں چلا گیا تھا مولوی اسماعیل دیلوی کہتا ہے سرات مستقیم میں میرے پیر سید احمد شہید ان کو جب ضرورت پڑی اور مصیبت پڑی تو پتپتین بختیار کانکی کے مزار پر جلے کہاں چلے گئے قطب الدین بختیار کانکی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جن کا آج کل اور سو رہا ہے ان کے پیر ہیں ایک اور بات سنتے جائیں انہوں نے کیا کیا تھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کانکی کا وصال محفل سنا لگے قوالی سنتے ہوئے وصال ہوگی قوالی سنتے ہوئے سوئے ہوئے درہ آپ بھی بولنے ستے پہ اور پچھلے جاگ دے ہو بھائی وصال کس میں ہوا قوالی میں تبلہ بھی بج رہا تھا باجہ بھی بج رہا تھا تبلہ بھی بج رہا تھا باجہ بھی بج رہا تھا اے ہم تبلے بجانے والے ان کا تبلہ بجا کے چھوڑے گے حضرت ان کا تبلہ بجا کے چھوڑے گے شکر ان کے خواجہ قطب الدین بختیار کانکی مولانا آمد جام کی غزلہ قوال گا رہے ہو وہ ایک کہہ رہا ہے کشتگانے خنجرِ تسلیم راہ ہر زمان از غیب جانے دی گرفت کشتگانے خنجرِ تسلیم راہ ہر زمان از غیب جانے دی گرفت جو تسلیم و رضا کے خنجر کے قتل کیے ہوئے لوگ ہیں ان کو اللہ ہر زمانے میں نئی زندگی عطا فرماتا ہے اب جب وہ کہتے کشتگانے خنجرِ تسلیم آج کل تو قوال اللہ کا فضل ہے نا یہ آدھی تقریر کرتے ہیں اور آج ہم اسرہ کہتے ہیں اور شیر کا بھی پتا نہیں ہوتا آگے پیچھے کا کچھ پتا نہیں کہ ہم نے کیا کہنا ہے لیکن پہلے قوال حضرات جو تھے وہ سمجھتے ہیں اب یہ پیسوں کے پیچھے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ گئے ہیں ان کا مشن اور مقصد یہ حضرت اتنا ہونا چاہیے حضرت اتنا ہونا چاہیے اتنے اتنے میں وہ گیا جس کے لئے آئے تھے اب وہ قوال جو تھے ان کو پتا تھا کسی شاکھِ طریقت کو اگر بجد ہو جائے تو تقرار کیا کرتے ہیں تو قوال کہتا تھا کشتگانے خنجرِ تسلیم راہ وہ جو تسلیم اور ادا کے قتیل تھا اس کا سرطن سے جدا ہو جائے جب کہتا تھا ہر زماز غیب جانے دیگرد پھر واپس مڑ جاتا تھا یوں ہی تقرار ہوتا رہا دوسرا مصرہ قوال کو بھول گیا اب کیا ہوا وقت گزر گیا تو جسم چھنڈا ہو گیا حضرت کا مثال ہو گیا محبوبِ الٰہ سلطان المشاہد محبوبِ الٰہ سلطان المشاہد حضرت محبوبِ الٰہی کہتے ہیں میری ساری زندگی یہ حسرت رہی کہ کاش میں کہتا کہ حضرت بابا صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میرے لئے دعا کریں میرا وصال بھی سما میں میرا وصال بھی سما میں ہو جائے اس لئے کہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ہم عشق کے بڑھائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں زمانے دی ایک مایا تو مل جائے نہیں ہو لوڑ زمانے دی ایک مایا تو مل جائے نہیں ہو لوڑ لوڑ زمانے دی ایک مایا ایک مایا تو مل جائے نہیں ہو لوڑ زمانے دی ایک مایا تو مل جائے ہیں نہیں ہو لڑ زمانے دی ایک مایا تو مل جائے نہیں ہو لوڑ زمانے دیکھ بایا تو مل جائے نہیں ہو 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 زمانے دیکھ ڈجوڑا پکھی آدھا جوڑا پکھی آدھا اوہ پرت کے تک مایا کی جاندئی اکھیاں سماع میں مثال ہو گیا انہی کے قبر پر بولانا کیفیر کو وہ جو کہتا تھا خیال آ جائے تو نماز دوڑ جاتی ہے اب قبر پر چلے گے کبھی اپنے گھر کا بھی پتہ کر لیا کرو قبر پرست ہم نہیں آپ ہیں اب کہتا ہے جب گیا تو جو قبر میں موجود تھا اس نے توجہ فرمانا توجہ بھی اتنی قوی فرمائی اتنی طاقتور فرمائی کہ مولانا کو چشتی سلسلے کا فیض ہے سبھال اللہ سبھال اللہ سبھال اللہ سبھال اللہ تو بالکل ہی ختم ہو جائے ساتھ کہنے جائے لیکن اتنی توجہ فرمائی کہ دل کی دنیا آباد ہوگی قبر کے منکرو تمہارے خرمے اگر فیض ملا ہے تو وہ قبر والے سے ملا ہے اور ابھی بات نہیں بنی ہے کہتا ہے پھر مولانا کو خواب آیا شاک میں سرکار دعا لم صلی اللہ علیہ وسلم تشکی این خجوریں مولانا کے موں میں ڈال دیں این خجوریں سرات مستقی دیکھیں کسی اور کتب خانے سے مانا کے ان کے اپنے کتب خانے میں ہوگی یقینا ہوتی تین خجوریں یہ مدار پرانوار میں مصطفیٰ کو خجوریں کس نے دی تھی رجوع خواب میں وہ خجوریں لے کر کیسے آئے جو کسی کام کے مالک و مختار نہیں وہ خجوریں لے کر تمہارے معلومی کو سر دینے کے لیے آگئے ہیں رضی مرشید لے میرے ہاتھ کی یا دلدہ والے ہاتھ کی خجوریں لے تاکہ تیرے باطن کی دنیا بھی آبا تاکہ تیرے باطن کی دنیا بھی آبا کوئی ہم جیسا ہوتا تو شاید کہتا سدا وسدا روے تیرا مدینہ یا رسول اللہ 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 وں میں بدکار کمینی یا رسول اللہ سدا وسدا روے تیرا مدینہ یا رسول اللہ صدا بسدہ ربے تیرا مدینہ یا رسول اللہ صدا بسدہ ربے تیرا مدینہ یا رسول اللہ جو بازوئے شفاعت را کشائی برگنہ گا جو بازوئے شفاعت را کشائی برگنہ گا مکن بہا روم جمیرہ یا رسول اللہ صدا بسدہ ربے تیرا مدینہ یا رسول اللہ ہم جیسا کوئی ہوتا تو یہی کہتا یا رسول اللہ آپ آئے ہیں تو ہم آباد ہو گئے ہیں ہماری گجڑی بستی بس چکی ہے مولانا کو فیض دینے والے یا قبر والے ہیں یا قبر سے اٹھ کر خواب میں آنے والے ہیں بڑی بندہ نوازی کی جو وقت آخری آئے بڑی بندہ نوازی کی جو وقت آخری آئے ذرا ٹھہرے کہ میں کرلوں نظار آیا رسول اللہ ذرا ٹھہرے کہ میں کرلوں نظار آیا موتت ہوئی رامل کے پیٹھیں جارا ٹھہرے کہ میں کرلوں نظار آیا رسول اللہ موتت ہوئی رامل کے پیٹھیں جارا میں بیٹھیں میں بیٹھیں موتت ہوئی میرا ملکے بیٹھیں ذرا ٹھہرے کہ میں کرلوں نظار آیا رسول اللہ موتت ہوئی موتت ہوئی موتت ہوئی موتت ہوئی موتت ہوئی میں سنا میں مہارا میں ڈھونڑا موتت ہوئی اور عمل کے بیٹھی بیٹھی ذرا ٹھہرے کہ میں کرلوں نظارہ یا رسول اللہ اس آس میں عمر گزاری ہے ذرا ٹھہرے کہ میں کرلوں نظارہ یا رسول اللہ ہم آئے نہیں پرائے گئے ہیں سیا جالو لہم اللہ مانو خودنا سبان اللہ تکبیر جالو لہم سیاہ سیاہ چشتی سا مجھے کرتے ہیں ایک اور بات بھی کر جاؤ میرے بات مشکاشی موجود ہے میں یہاں جو آپ آئے ہوئے دور سے ان کو بھی دکھا دیتا ہوں جو بات والے ان سے تو لیوٹتے نہیں جو ہی دور سے وہ گیدر بکیاں ہوتی ہیں جو کرتے رہتے ہیں اس کا حاصل ہے کہ باوالہِ مرکات باب موازِ السلاة اس میں یہ بات موجود ہے کہ بیت اللہ کے بنیادوں میں ستر انبیاء کی گبریں موجود ہیں ایک سٹھائے ہوئے بابے نے لکھا تھا ملہ علی کاری کے اقائد اور ملہ علی کاری کے نظریہ سر فراز گکھڑ گئی ہم ملہ علی کاری تو کہتا ہے کبریں ہیں نیچے اور تم صبح اٹھتے ہوگا سر رکھ دیا آپ رکھ دے تو کیا ہوتا ہے ہم رکھے تو مجرم ہوتے سمعہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو جرچا نہیں ہو ان سے نسبت کی وجہ کیا ہے اللہ رب العزت نے جب ان کو مقام محبوبیت عطا فرمایا ہے تو محبت کرنے کی وجہ کیا ہے مخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے اللہ فرماتا ہے جب میں کسی کو محبوب بناتا ہوں تو میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں میں اس کے کان بنتا ہوں میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں میں اس کے پاؤں بنتا ہوں یہ بنا ہو جاتا ہے باقی میرا جاتا ہے اب یہ وہ نہیں رہا مفتی صاحب تشریف فرمائے حدیث قدسی حدیث کی کتابوں میں زخیرہ حدیث میں موجود ہے اللہ فرماتا ہے میں بیمار ہو گیا قیامت کے میدان میں اللہ ایک شخص نے کہے گا میں بیمار ہوا تھا وہ میرے بیمار پرسی کے لیے نہیں حدیث موجود ایک صاحبی کہتے ہیں حضور میرا میری علالت کے لیے آئے میرے پوچھنے کے لیے آئے بیمار پرسی کے لیے آئے تو مصطفیٰ نے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیا ان کو ہاتھ رکھنا تھا میرے جگر تک اس کی چھنڈک مارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تو جگر تک چھنڈک تھے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر ہو جائے تو مرنے کو آتے تھے اس لیے کہ وہ آئے ہیں نشب انتظار گزری ہے تلاش میں ہے سہر بار بار گزری ہے آئے ہیں نشب انتظار گزری ہے تلاش میں ہے سہر بار بار گزری ہے ساری ساری رات انتظار میں گزر جاتی تھی کب صبح کی آزان ہوگی چہرہ مصطفیٰ کا دینا رہا اب کیا عجیب ہوا جس نے ہاتھ رکھا اس کے ہاتھ کی چھنڈک جگر تک میں بیمار ہو گیا تھا تو بیمار بوسی کے لیے نہیں ہے میرے پاس نہیں آیا مجھے پوچھنے نہیں ہے یا اللہ تو بیمار ہونے سے پاک تو ہسپتال جانے سے پاک جسم سے پاک جسمانیات سے پاک حیید سے پاک سمت و جہد سے پاک اب اس سے بڑا اور کوئی مواحد ہو سکتا جو باتیں میں کر رہا ہوں تو قاجہ غلام فرید صاحب نے فرمایا کہ خلقت جیندی گول ہے ہر دم فرید دے گول ہے آپ کا جانے توحید کیا ہے توحید ہم جو جانتے ہیں کہ کسی غیر کو مانتے بھی نہیں ارے چہرہ مصطفیٰ میں سے بھی حضرت کا جمال دیکھنے کیا ہے لیلے چکفیر لیلے رسالہ سید پیر انوانہ دل چانت ہے بچہ شریف خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم فرید دے گول ہے ہکے ہکے ہک دی ہر دم سکے جیڑا ہک کو لوں کر جانے ہو کافر مسرک ہم تو ان کو بھی اور میں ہی تو ان میں سبھی اسی کا پڑتاؤں نظر آتا ان میں سبھی اسی کا جلوہ نظر آتا ہے بدھ سمجھ کر اسے پوجو تمہیں ہو کافر ارے بدھ میں بدھ ساتھ کا جلوہ نظر آتا ہے